وہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے اسلام کا جو سب سے مضبوط عمل ہے جس سے آپ میں مضبوطی آئے گی وہ آپس کی محبت ہے اس سے برکت پیدا ہو اس سے کام تھوڑا بھی زیادہ ہوگا محبت نہیں ہوگی تو زیادہ کام بھی تھوڑا ہو جائے گی اور آپس میں محبت ہوگی تو تھوڑے کام میں بھی اللہ تعالی قوت پیدا فرما محبت کو باقی رکھنا فرض ہے دلوں کا جوڑ باقی رکھنا فرض ہے اور محبت کو باقی رکھنے کے لیے ایک عمل ہے وہ یہ زبان کی حفاظت ہے معاذ بن جبل سے آپ نے فرمایا معاذ میں تمہیں دین پورے کا خلاصہ بتاؤں کہا جی بتائیں تو آپ نے کہا ایسے زبان بکھیں کہ اپنی زبان کو قابونے رکھیں تو اس پر انہیں عرض کیا رسول اللہ کیا زبان کی وجہ سے ہم پکڑ جائیں آپ نے فرمایا معاذ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی دل جو پھٹتے ہیں دل جو ٹوٹتے ہیں اب آپ مختلف قوموں کے لوگ ہیں مختلف مزاج ہیں مختلف زبانیں ہیں تو ایک کام آپ کر لیں ایک دوسرے کو برا کہنا چھوڑ دیں برا سمجھنا چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کی برائی بولنا چھوڑ دیں تو آپ کے دل جڑ جائیں میرے میں کچھ برائیاں ہیں کچھ خوبیاں ہیں ایسی ہر مسلمان میں کچھ برائیاں ہیں کچھ خوبیاں ہیں تو جو کمیاں ہیں ان کو بولنا چپ کر دیں اور جو خوبیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا جائیں تو کسی بات کے اختلاف کو آپس کی لڑائی نہ بنایا جائیں جتنے ہمارے تبلیغ کے اصول ہیں یہ قرآن نہیں ہیں یہ حدیث نہیں ہیں یہ تجربے سے بنائے گئے ہیں یہ آگے پیشے بھی ہو سکتے ہیں لیکن دلوں کا جوڑ اور آپس کی محبت یہ فرق ہے اس کے بغیر برکت اٹھ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور معاوی رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے میں خطہ پر تھے لیکن معاوی رضی اللہ عنہ اپنی مہم میں کامیاب ہوئے تو ان کے ساتھیوں میں جوڑ بہت تھے اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں جوڑ نہیں تھے اور جوڑ کو توڑ میں بدلنے والا ایک عمل ہے زبان اور توڑ کو جوڑ میں بدلنے والا ایک عمل ہے زبان اور زبان قبول یہ ایسی طاقتور چیز ہے کہ اس کے اثر سے نبی بھی بچ نہیں تھے آپ فتح مکہ کے لئے تشریف لا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگ مکہ والے مسلمان ہونے کے لئے تو آپ نے انہیں بیعت فرمایا اور انہیں اسلام ان کا اسلام قبول فرمایا ان میں دو آدمی ہیں ایک آپ کی پھوپی کا بیٹا ہے عبداللہ بن ابی عمیہ ایک آپ کے چچا کا بیٹا ہے ابو سفیان بن حارس چینوں نے بھی آپ سے ملاقات کی اجازت چاہیے اور بیعت کی اجازت چاہیے تو جب آپ کو پتا چلا کہ میرے دروازے پر وہ ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں ان سے نہیں ملنا چاہتا اور نہ ہی مجھے ان کے اسلام کی ضرورت اور وجہ کیا بتائی کہ یہ عبداللہ وہ ہے جو مجھے کہتا تھا تو آسمان پہ چڑ جا وہاں سے اللہ کا پرچہ لے کر آ اس پر اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو چار فرشتے تیرے ساتھ ہوں اور وہ آ کر گواہی دیں تو اللہ کا رسول ہے تو میں پھر بھی تمہیں رسول نہیں مانوں گا اس بات کا اتنا دکھ تھا اللہ کے نبی کو کہ اب نے کہا مجھے اسلام کی ضرورت ہوئی نہیں ہے حالانکہ بھوپی کا بیٹا اور ابو سفیان بن حارس چچا کا بیٹا تو میں کہیں یہ ابو سفیان وہ ہے جو میری برائی میں سارے مکہ میں شیر کہا کرتا تھا مجھے ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ بڑے درجہ عطا فرمائے انہوں نے سفارش کی یا رسول اللہ ایک آپ کی بھوپی کا بیٹا ہے ایک آپ کی چچا کا بیٹا ہے آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں سلح رحمی کرنے والے ہیں اگر آپ نے ان کو معاف نہ کیا یہ حلق ہو جائیں تب مربانی کریں ان کو معاف فرماتے ہیں تو اس پر آپ کا دل نرم ہوا تو آپ نے ان دونوں کو اندر آنے کی اجازت دی اور انہیں کلمہ پڑا تعائف والوں نے پتھر مارے تھے تعائف والوں نے اور مار مار کے آپ کو بے ہوش کر دیا تھا لیکن جب تعائف والے مسلمان ہو کر مدینہ پہنچے تو آپ نے خود ان کا اتقبال کیا ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا ان کے کھانے کا انتظام کیا ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے تھے حالانکہ پتھر ان سے کھائے تھے اور ان سے رشتہ داری بھی کوئی نہیں تعلق بھی کوئی نہیں ایک عرب ہونے کا تعلق ہے بس تو ان کے اتنے خود حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو اس نبوت کے دور میں سب سے زیادہ کہاں تکلیف آئی صاحب نے فرمایا تعائف والوں نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچا تو ان کے تکلیف تکلیف جسمانی وہ کھر جو زخم لگے تھے وہ زخم بھر گئے جب وہ کلمہ پڑھنے آئے تو آپ نے ان کے استقبال کیا بلکہ ان کے نقر برداشت کی وہ کہنے لے کہ ہم جہاد نہیں کریں گے کہ نہ کرو کہ زکاة بھی نہیں دیں گے کہ نہ دو کلمہ پڑھ لو کہ ٹھیک ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے کہ نہیں نماز پڑھنے پڑھیں گے کیسے چلو نماز پڑھتے ہیں جہاد نہیں کریں گے کہ ٹھیک زکاة میں نہیں دیں گے کہ ٹھیک تو جب وہ اٹھ گئے تو آپ نے صحابہ نے حد کہ یا رسول اللہ آپ نے ان کو جہاد اور زکاة کی چھوٹی کیسے دے دی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ پہلے پکے ہو جائیں پھر یہ سارے کام خود ہی کریں گے پہلے ان کو پکت ہونے کریں اس میں یہ اشارہ ہے کوئی نیا نوجوان تبلیغ میں آ جاتا ہے تھوڑا بہت چل پڑتا ہے تو اس کو سارے اصول لن یاد کرانے بیٹھ جاؤ اس کو تھوڑا آزادی سے چلنے دو یہاں کا تو محول بھی پھر ایسا ہے وہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ خود ہی پکا ہو جائے گا اگر پہلے دن ہی اس کو سارے اصول یاد کرائے تو تو بھاگی آئے گا بشاہ تو اللہ کے نبی نے جہاد اور زکاة جیسے فرائض کو اچھا ٹھیک نہ کرو گئے تو ان کے تو نخرے برداشت کی پھر کہنے کے ہم اپنے بت خود نہیں توڑیں گے توڑنے ہیں تو اپنے آدمی بھیجیں تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے آدمی بھیجوں تو آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا یوں جا کے طائف والوں کا وہ بت جس کی وہ پوجا کرتے تھے اس کو جا کر خالد بن ولید نے توڑا انہوں نے نہیں توڑا اور ان سے تکلیف تین میل پتھر کھائے اور عبداللہ بن نبی عمیہ نے عرب صفیان نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا صرف زبان کے تیر چلائے زبان سے دکھ پہنچایا تو اللہ کے نبی کا سینہ اتنا وسیع ہے کہ ساتوں زمین آسمان کٹھے کیے جائیں تو آپ کے سینے کے مقابلے میں ایک ضرورت کی حیثیت رکھتے ہیں چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے اللہ نے اپنے نبی کے دل پر کلام اتارا اگر ایسے اللہ تعالیٰ اس کلام کو اتارتا تو اس کائنات ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا لیکن اللہ کا نبی کا دل اتنا طاقتور تھا کہ وہ سارا کلام اللہ کے نبی کے دل نے پر باش دیا اتنے بڑے دل والا باتوں کا اثر لے گیا ہے کہ یہ اس نے مجھے یہ کہا تھا میں اس کو اپنے قریب نہیں بٹھوں گا یہ میرے بارے میں یہ کہتا تھا میں اس کو بیعت نہیں کروں گا امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھلا کیا اس سے ایک بات نکلتی ہے کہ آپ اس میں ایک دوسرے کہ کوئی کمی زامن آئے تو اس کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے بڑھانے کی نہیں امی سلمہ اگر یہ کہہ دیتی نا کہ واقعی یا رسول اللہ یہ انہیں بڑی ذاتی کی ان کو آپ نے ٹھیک کیا ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تو وہ برباد ہو گئے تھے جہنم میں جاتے ہیں امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا یا رسول اللہ ایک آپ کا فوقی کا بیٹھا ایک آپ کے چچر کر دیتے آپ تو بڑے صلح رحمی کرنے والے معاف کرنے والے درماز تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے فتنہ اور بڑھ جاتا ہے تو امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا کردار یہ بتاتا ہے کہ فتنے کو کہ جب کوئی بات ایسی سخت ہو جائے تو اس کو ٹھنڈا کیا جائے اس کو تیز نہ کیا جائے تو زبان کا بول ایسی میرے بھائیوں زہریلی چیز ہے کہ اللہ کا نبی بھی کہہ رہا ہے کہ میرے دل پر اثر تو آپ کے آپس کا جو چھوٹا سا معاشرہ ہے جو مرات کو چند لوگ کٹھے ہوتے ہوں گے یہاں یہ جو کچھ چند مسلمان ہیں کوئی پاکستان کا ہے کوئی منگلہ دیر